نمازکار ہمارا آج کا بشہ ہے میں نے پیٹی دبا بتایا تھا ایک مون منتر آپ دیا تھا مون منتر جو دکان کی بکری برانے کے لیے آفیس کے لیے فیکٹی کے لیے کہیں بھی کام دندہ نہ چل رہا اٹھ کے لیے میں نے ایک مون منتر بتایا تھا جس کے بارے میں مجھے بہت سے سوال آئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمیں پتہ نہیں چلنا ہمیں کرنا کیا ہے کون سا منتر ہے کیا منتر ہے اور بھئی میں نے بالکل سر میں نے تو آپ کو سب کچھ سب کچھ مون کر دی آپ کے لیے تو کچھ چوڑے نہیں ہیں آپ نے صرف ودی کرنی ہیں اور اس کے چمتکار آپ دیکھو گے کہ آپ حران رہ جاؤ گے یہ جو ودی ہے یہ جو جا آپ ہے یہ مون ہے یہ مانسک منتر ہے اس سے کرنے سے بہت سی الجنوں سے بہت سی سمسیاں سے چھڑکارہ مل جاتا ہے اس لیے میں نے یہ بتایا تھا لیکن میٹھے بہت سے سوال آئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کلیر کر کے بتائیے لکھ کر بتائیے ہمیں کرنا کیا ہے کہتے کرنا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں ساپ سپیشٹ بلکو کلیر کرنے لگا ہوں کہ یہ تین بار بولنا ہے اب میں آپ کو تین بار جیسے آپ نے بولنا ہے ویسے بول کر آپ کو بتانے لگا ہوں تو آپ گھوڑ سے اسے سمجھئے سنیے آپ نے کچھ نہیں بولنا آپ نے وہی بولنا تین شبدوں کا میں نے منتر آپ کے دیا باقی شبد مون ہے مون منتر میں بہت طاقت ہوتی ہے بہت شکتی ہوتی ہے بہت زیادہ چندیاں دیتے ہیں جی تو میں اس کے لیے میں آپ کو بتانے لگاؤں اپنے کیا کرنا ہے ویسے تین بار میں بولنگا ویسے ہی آپ نے بولنا ہے اپنی دکان پہ فیکٹییں اور پھین کہیں بھی کہیں بھی آپ سمجھ کہیں اُلجن سمجھ کہیں وہاں بھی یہ منتر آپ کے کام کرے گا تو میں منتر کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ویسے ہی آپ نے کرنا تین چار سیکنڈ کا مون ہے اس کے بعد آپ کلیئر ہے تین شبدوں کام یہ منتر ہے اسے آپ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اور سن لیجئے آج اس کے میں کلیئر کرنے لگا آپ کو بتانے لگا کیا کرنا ہے آپ نے فیکٹی دکان میں جیسے یہ سب کچھ میں بتا چکا ہوں بیٹھ کے ہم شیرٹ پہ بیٹھ کے اس کے بعد کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے اب میں تین بہا آپ کو پورا بولوں گا اس کے مطار دیب کرپا کرو آپ سرب دیب کرپا کرو آپ سرب دیب کرپا کرو آپ سرب یہ منتر ہے یہ منتر ہے بس اتنا ہی آپ نے کرنا ہے ابھی اولجن سمسچہ میں آپ کو پڑھنے کی جورتہ ہی نہیں ہے بھگوان بیٹھا وہ سن رہا ہے آپ کے مند میں کیا ہے مون کیا کہہ رہا ہے وہ اس کو پتہ وہ جانتا ہے تب اس میں آپ کو پڑھنے کی جورتہ نہیں ہے یہ ہے پورا منتر جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا میں نے جواب دے دیا ہاں ایک اور سوال آیا تھا میں جواب دینے لگا ہوں پوچھا گیا تھا سپنا آیا رات کو داڑی چیرے پہ داڑی آ گئی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سپنے سپنے ہوتے ہیں سپنوں کے اوپر مت جاؤ یہ سپنوں پہ جدی ایسا وشواد کرنا ہے سپنے تو ہاتھ طرح کے آتے ہیں بہت بہت کچھ آتا ہے لیکن ہاں پھر بھی سپنوں میں جب بھی کبھی کوئی سپنا ایسا برا سپنا آ جائے جس سے آپ کو پرشانی پیدا ہو جائے جب آپ کا دماغ خراب ہو جائے تو آپ کو کیا نہ سو بار میں دوسرے سنان کر لیجی منڈے کو سو بارے والے دن دوسرے سنان کر لیجی سارے دوش قتم ہو جائیں گے چونکہ دماغ کی بات ہے نا دماغ کو شانتی ملے گی دماغ کو ماتا کا اخیرواد ملے گا ماں ہوتی ہے چندرما سوہا کے دن دوسرے سنان کر کے اس دوشوں کو نپتارہ مل سکتا ہے یہ آپ جن نے میرے سوال کیا ہے یہ ان کے لیے جواب ہے کہ ایسے سپنوں پہ وشواس نہیں کرتے سپنوں میں جانا جدی دوش کوئی لگتا ہے آپ کو کوئی وہم ہے تو اس کے لیے دوسرے سنان کر لیجی سو بارے والے دن صرف ایک بات سارے دوش قتم ہو جائیں گے جب بھی کبھی کوئی ایسا سپنا جو دماغ تھراغ کرنے والا آ جائے جیسے آنے والے مندے کو دوسرے سنان کر لیجیے سب دور ہو جائیں گے تو یہ ہے میں آپ کو بار بار مجھے پوچھا گیا تھا اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے آپ کی دکان میں آپ کی پیکٹی میں آپ کے آفیس میں ہر طرح سے ترقی ہوں گی کامیاب بھی ملے گی اور برکت پڑے گی آج بس اتنا ہی پھر کسی ویچے پر بات کریں گے نمسکار